میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے دجال کو کس شکل میں دیکھا ہے مطلب کی اردیش میں آتا ہے کہ کانا دلتا ہے ایک آن سے کانا ہوا تو اس مارے میں کافی لوگوں کا کوئی ہے کہ کس طرح کی شکل ہو اب میں نے تو اس کو نارمل ہی دیکھا ہے یعنی ایک عام انسان جیسے ہوتا ہے اس طرح سے لیکن کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور بہت ہی روبدار اور بڑا آپ کہلیں جس میں بہت ہی زیادہ کوئی کونفیڈنس ہوتا ہے وہ اور اس کی ایک آنکھ میں نے نہیں دیکھی میں نے یعنی دونوں ہی آنکھیں دیکھی ہیں ہو سکتا ہے وہ سمبولی کو کہ وہ دنیا کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھے جیسے کہ وہ اکثر ایک آپ نے دیکھا ہوگا علوم مناتی تنظیم ہے وہ ایک ماتھے پر صرف ایک آنکھ بنا دیتی ہے اور ان کا وہ سمبولی ہوتا ہے کہ وہ ایک انٹی کرائیسٹ کو وہ ویٹ کر رہے ہیں اس کا تو اب والا علم کا یہ سمبولی کوئی چیز ہو لیکن میں نے دونوں آنکھیں دیکھی ہیں اور نہیں میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ اس کی کوئی ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے آمات ہے کہ یعنی صرف ایک ہی آنکھ ہو تو اس طرح سے میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ جب آئے کہ کانا اتجاب ہوگا تو لوگ اس بارے میں مسکنسیپشن بھی ہے لوگوں کا کہتے ہیں جی اسی طرح ہوگا لیکن جو دو اکھول آگے تو وہ تو لوگ مانتیں گے کہ یہ تو اجاز نہیں ہیں انہی کیس طرح پڑا لوگوں کا ایک میرے قویشن ہے کہ لوگوں ہائے نبی نے اپنے اپنے پونک کو جیاسر بتایا دجال سے اگاہ کرتا ہوں کہ دجال دجال کرنے میں رب پڑھنے یہ حدیث فرحہ اب کانہ یعنی دجال جھوٹا ہے یعنی اللہ رب العالمين تو نظیرہ نے تو وہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ آتا ہے تو وہ خدای کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ لوگ تو پھر اس کو کہیں گے تمہاری تو اپنی آنکھ نہیں سی تو تم کیسے خدای کا دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ علم وہ ایک سمبولک شاید چیز ہو جی بالکل ہوتی ہے ہاں وہ ایسے بھی ہوتا ہے ڈبل فیسیز بھی ہوتا ہے اور اکسل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں ان کو ڈھونڈ گئے تو ان کو مارنا پھر ایک ڈریم میں میں نے سپیشل دیکھا بھی کہ وہ ایک ہیلپرز ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن میں بھی ادھر پہنچ جاتا ہوں تو وہ پھر وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور پھر جب میں اس کو ڈھونڈتا ہوں تو وہ ایک پودا ہوتا ہے گھملا ہوتا ہے اس میں ایک پودا ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے تو وہ جب اس کو میں پتے کو توڑتا ہوں تو اس میں سے ہونڈ نکلتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ ہم سے چھپنے کے لیے یہ ایک پودا بن گیا ہے تاکہ کسی کو شک بھی نہ جائد ہے تو یعنی اس طرح سے اس کی پاورز ہوتی ہیں جی وہ بات جاتا ہے زبان جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو تو اردو میں ہی کرتا ہوں تو زیادہ سے بات اس کو انگلیش بھی آتی ہوگی میرا سوال ایسا ہو بھی سکتا ہے ہاں وہ اتنا ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اتنی ہو جاتی ہے لیول پاور ٹو پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آتا ہے اب واللہ علم ہو سکتا ہے یہ جو عرب کنٹریز میں ڈسٹرکشن ہوگی ترکی میں اس کے پیچھے دجال کا ہاتھ ہو واللہ علم ایسا ہو سکتا ہے اس میں اپنے کے لئے کہ ربی کو خواب ہے اس میں دجال اس کو خواب میں آیا وہ یہ کہہ گیا کہ 1930 کے قریب میں آیا اس طرح کا قریب وہ پیتا ہو گیا ہے 1930 کہہ رہا ہوں 1930 کے قریب قریب اس کو خواب میں آگی کہتا ہے کہ ڈسٹرکشن ہو آرہ 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 ان کے اس سائل کے جو ان کے ربی کو نمسان ہو قواب میں یہ پیچھے جنہا قبلی پہ بھی تھی ہے واللہ علم ہو بھی سکتا ہے جی بلکل جب یہ جنگیں سٹارٹ ہوں گی تو ادھر اس کا کہیں نہ کہیں تو ہاتھ ہوگا اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ وہ ہوگا اور جو مینے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ اپنی پاورز کو اپ گریڈ کرنے میں مصروف ہے اور شیطان جو ہے وہ اس کی آہ ہیلپ کا ریس میں تو وہ تو کس بھی وقت آ سکتا ہے دوزار تیس بلکل ہو سکتا ہے میں نے اس کا نام آہ جو ڈرین میں آیا اس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اور وہ مسلم گھرانے میں ہاں وہ مسلمان ہوتا ہے اور بہت یعنی نیک ہوتا ہے جیسے آپ کہہ لیں شیطان ہے وہ بھی برا نیک تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا تو لیکن جب اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تو وہ ادھر سے مکر گیا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں ان سے بہتر ہوں میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں میں ان کو کیوں سجدہ کروں تو اللہ نے اس کو پھر مردود بنا گئے دو تو بلکل دجال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تو اور وہ پھر وہ دجال بن جاتا ہے وہ کچھ جو میں نے ڈریمز نے دیکھا ہوئی یہ اصل میں ڈریمز کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے کہ وہ دجال کیسے بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا بھی ہے یا اس کو گصہ بھی اسی بات کا چڑھتا ہے کہ دنیا آمن سے بھری ہوئی ہے اور کس نے آمن اللہ کی مدد سے پھلایا وہ اس کا سون کے اس کو زیادہ گصہ چڑھتا ہے شاید وہ تقبر میں تقبر کی وجہ سے جس طرح شتاہ نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو سپیچ میں بات کی تھی نا کہ کسی کا مزاق ارانا اللہ کو سکت ناپساند ہے اور اگر کوئی کسی کا مزاق ارانا ہے تو وہ ایسے یہ جیسے اس نے ناؤزباللہ اللہ رب العالمین کا مزاق ارانا ہے کیونکہ اسی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو بس شیطان کے ساتھ آو سوری دجال کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ مزاق ارانا ہے اور اللہ کا اس کو مزاق ارانا سکت ناپساند آتا ہے وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا یہ مجھے لگتا ہے آویس نے آج سے سٹوریز شیئر کی ہوئی ہے اور ہم اس سے وہ زیوانا چاہ رہے ہیں موسیقی